جہنم کی آگ ہزار برس تک دہکائی گئی یعنی جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس مزید دہکائی گئی یہاں تک کہ حفید ہو گئی پھر ہزار برس تک مزید اس کو جلایا گیا یہاں تک کہ سیاہ کالی ہو گئی اب وہ نیری سیاہ ہے صرف سیاہ جس میں روشنی کا نام نہیں اگر جہنم کی آگ میں کوئی تپیش یا کوئی شدت والا معاملہ بالفرض نہ بھی ہوتا تو یہ اندھیرے والا عذاب بھی کوئی کم نہیں ہے یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاخ ہوتا ہے پھر بھی یہ دنیا کی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے یہ آگ دعا کرتی ہے مگر تعجب انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے بے نمازی بکسرت ہے جھوڑ بولنے والے بکسرت ہے عبت کرنے والے بکسرت ہے چکلیا کھانے والے بکسرت ہے مسلمانوں کا دل دکھانے والے بکسرت ہے انسان آگوں سے نہیں درتا جس سے آگ دنیا بھی آگ خود درتی اور پناہ مانگتی نسال اللہ العفو والعافیہ فی الدین و الدنیا والآخرہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا عافیت کا دین دنیا اور آخرت میں سوال کرتے ہیں سلو علی الحبیب سلو علیہ السلام علیہ وسلم ہیٹے میٹے اور پہلے 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 اس نہیں بھائیو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سبر کرتے رہیں گے تو اس قسم کی باتوں کو سکھنے کا ذہن بنے گا اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے فر ظلم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ مل جائے گا سلو علی الحبیب سلو علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم ہمیں اور ساری دنیا کے لوگوں کے سباہ کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل